جی تو تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو لاہور پاکستان اور مورلٹا ان کی اس خوبصورت پارک سکھ دفعہ سے پھر خوش آمدید آج کی بہترین بات سیمیل جانسن کی طرف سے آئی اور انہوں نے کیا خوب کہا کہ اگر دکھ کے بعد سکھ نہ ملتا تو پھر کون برداشت کرتا سوالیاں نشان جی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں شاید آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ بہت زیادہ قربانیاں دیتے ہیں دکھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں سے زیادہ محنت کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب آپ قربانیاں دیں گے دکھ اٹھائیں گے زیادہ کام کریں گے تو پھر آپ کو ایک موقع ہے گا کہ سکھ بھی ملے گا اور اگر آپ کو اپنی زیادہ محنت زیادہ کام زیادہ قربانیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا تو میرا یقین ہے کہ کوئی بھی محنت نہیں کرے گا جیسا کہ آپ کھلاڑیوں کو لے لیں کہ وہ اتنی اتنی محنت کرتے ہیں سخت ٹریننگ کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جب وہ سخت محنت کریں گے ٹریننگ کریں گے زیادہ وقت دیں گے اپنے ہنر کو اپنے کھیل کو نکھارنے کے لیے تو پھر وہ دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں شامل ایک دن ضرور ہوں گے تو پھر آئیں اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک دم سے سب کچھ آ جائے ہمیں ایک دم سے دوسروں سے زیادہ بہتر آ جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس کے لیے ہمیں بہت ساری قربانیاں بہت سارے دکھ سے تکلیف سے اور ایسے کاموں سے گزرنا پڑے گا جو کہ ہمیں دوسروں سے بہترین بنائیں تو پھر سیمیل جانسن کا یہ اچھا کال مت بھولیں کہ اگر دکھ کے بعد سکھ نہ ملتا تو پھر کون برداشت کرتا تو جب بھی میرا چینل دیکھیں اس کو پسند بھی کریں سبسکرائب بھی کریں خوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں اپنا اور اپنے اردگیز لوگوں کا بہت خیال رکھیں